السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی کرم اللہ اجھو کے بارے میں ایک روایت جو آتی ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی ذہن پر بیٹھنے تک اتنی دیر میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے یہ روایت جب پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو کم علم ہوتے ہیں کم فہم ہوتے ہیں جن کے پاس نالج جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے اور وہ اپنی لیمیٹڈ نالج کو کل نالج سمجھنے لگتے ہیں وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بات درایت کے اصول میں نہیں آتی وغیرہ 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 کی کوئی اصل نہیں حالانکہ یہ روایت شواہد نبوہ میں آتی ہے رکن سادس دربیان شواہد میں پیچ نمبر ٹو ہنڈرین ٹوالف کے اوپر یہ روایت آتی ہے اچھا یہ کوئی روایت ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگ کتنا جو ہے وہ شور کرنا شروع کر دے آپ کو میں بخاری شریف کی ایک روایت بتاتا ہوں درجہ صحیح کی روایت ہوتی ہیں بخاری شریف کی رائٹ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کی بات کر رہے ہیں بخاری شریف میں حضرت دعود علیہ السلام پر قیرت آسان کر دی گئی تھی اور آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیا کرتے یعنی آپ حکم دیتے کہ گھوڑا میرے لیے تیار کیا جائے اور گھوڑے کے تیار ہونے سے قبل آپ زبور پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث 4713 اور کتاب التفسیر میں یہ روایت آتی ہے وَآتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَ اچھا اب کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زبور وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت دعود علیہ السلام برنازل فرمائی جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَآتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَ اور ہم نے دعود کو زبور عطا فرمائی اور اس مقدس کتاب میں ایک سو پچاس صورتیں تھیں سب میں دعا اللہ کی سنا اور اس کی تحمید و تمحید کا بیان ہے نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے نہ فرائض اور نہ ہی حدود و احکام کا اس میں بیان ہے یہی بات تفسیر خازن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر پچپن کے تحت تفسیر کے تحت یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو مولا علی کررم اللہ اجہو کی یہ کرامت یہ بھی سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی جبکہ بخاری شریف میں اس سے بہت ملتی چلتی ایک کا ایک موجزہ حضرت دعود علیہ السلام کو عطا ہو چکا ہے اچھا اب اسی طرح آ جائیں مرقات المفاتح میں اس میں حدیث نمبر 2201 کے تحت جلد چار صفحہ 702 پر شیخ موسی صدرانی شیخ ابو مدین شعیب کے اصحاب میں سے ایک تھے ایک دن و رات میں ستر ہزار قرآن ختم کر لیتے تھے اور ایک دفعہ انہوں نے کعبہ معظمہ میں سنگِ اسود چوم کر اسے حجرِ اسود کہتے ہیں اسے چوم کر دروازِ کعبہ پر پہنچ کر ختمِ قرآن فرما لیا اور لوگوں نے ایک ایک حرف سنا اور آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کا دروازہ اور حجرِ اسود ایک دوسرے سے کوئی بہت دور نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بات میں رجال الغیب کے زمین میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق بھی رجال الغیب کی خصوصیت سے اور اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں حضرتِ دعود علیہ السلام نے زبور کیسے پڑھ لی مولا کائنات حضرتِ علی کرم اللہ اجہو نے قرآنِ کریم کیسا پڑھ لیا تو یاد رکھیں یہ دعود علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ آپ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی تھے مختصر وقت میں پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے اور حضرتِ دعود علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور انبیاء کی شان تو بہت عرفہ و عالی ہے اور حضرتِ علی کرم اللہ اجہو کو بھی یہ کرامت عطا کی گئی تھی اور اللہ کے خاص بندوں کو یہ کرامت جو عطا ہوتی ہے یہ رجال الغیب کی خصوصیت ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں تو تھوڑے سے وقت میں کئی بار ایک چیز کر لیتے ہیں جس کے لیے عام لوگوں کو بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے انہیں نہ تو تلاوت میں وقت لگتا ہے نہ کوئی دقت کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ اکتاتے ہیں ان کا معاملہ ہی جدا ہوتا ہے اور اس کا تعلق آپ دیکھیں ایک کانسپٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں طوئی اے زمانی اور ایک کانسپٹ ہوتا ہے طوئی اے مکانی یعنی بہت سارا وقت کسی کے لیے سمٹ جائے بہت سارا راستہ کسی کے لیے آسان ہو جائے اور اس کے اوپر قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بہت سارے شواہدات موجود ہیں جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ طوئی اے زمانی کیا ہوتا ہے اور طوئی اے مکانی کیا ہوتا ہے جیسا کہ واقعہ میراج میں بھی ہم نے دیکھا طوئی اے زمان اور طوئی اے مکان کہ طوئی اے زمان کا معنی کیا ہے کہ کئی سال کے عصے کا چند لمحوں میں سمٹ جانا اور طیئی اے مکان کیا ہے بہت بڑی مسافت کا تھوڑے سے ٹائم میں ہو جانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے وقت کو یوں سکیڑ دیا کہ بہت سارا کام آپ نے تھوڑے سے لمحوں میں کر لیا حالانکہ اگر اس کو جس طرح یوشلی کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں تو قرآن کریم کا یہ ایک موجزہ ہمارے سامنے طیز زمانی سے متعلق بھی آتا ہے کہ بلقیس کا تخت کیسے تھوڑی سی دیر میں اتنی دور کی مسافت سے وہاں پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا جیسا کہ حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کا معاملہ تھا اس کی تفصیلات بھی ہم پہلے دیکھ چکے تو رجال الغعب کے زمن میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ پر کتاب حیاتِ عالی حضرت میں اس کے جو مولف ہیں مولانا زفر الدین قادری رزوی وہ ایسے رجال الغعب کے کئی واقعات لکھتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں کہ علامہ جامی نے اپنے استاد شیخ عماد الدین سے نقل کیا کہ لوگوں نے میرے والد سے پوچھا کہ یہ رجال الغعب کس طرح تھوڑے سے وقت میں اس قدر خرآن کریم ختم فرماتے ہیں تو انہیں فرمایا یہ بست زمان ہے جو رجال الغعب کے لیے ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا وقت ان کے لیے بہت پھیلا دیا جاتا ہے جس میں وہ بہت سا کام کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایک سنار کا واقعہ بھی کتابوں میں آتا ہے اور حضرت شیخ الشیوخ شہاب الحق سہروردی نے اس واقعے کی تصدیق کے لیے فرمایا کہ شیخ الشیوخ ابن سکینہ کا ایک سنار مرید تھا اس کے متعلق یہ خدمت تھی کہ وہ ہر جمعہ کو صوفیہ کی جانمازیں جو ہیں وہ جامعہ مسجد میں لے جا کر بچھا دیتا لیکن جب نمازیں جمعہ ہو جاتی تو انہیں اٹھا کر خانخواہ میں رکھ دیتا اس نے ایک جمعہ میں سب جائے نمازوں کو جمع کی اور ایک جگہ باندھا اور ارادہ کیا کہ دجلہ میں جا کر غسل کر لے چنانچہ وہ گیا اور دجلہ میں پہنچ کر کپڑے اتارے اور نہانے کے لیے غوطہ لگایا جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دجلہ نہیں ہے بلکہ مصر کا ایک دریہ ہے جس کے کنارے پر وہ کھڑا ہے وہ چلتے چلتے مصر شہر میں داخل ہوا اور کسی سنار کی دکان پر جا کر رکا اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا جس سے اس نے بدن ڈھاپ رکھا تھا اور دجلہ میں غوطہ لگایا تھا دکاندار فراست سے سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی سنار ہے اسے معلوم ہوا کہ اچھا کاریگر ہے اس نے اس کی آؤ بھگت کی اور اپنے گھر لے گیا اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا وہ سات سال تک مصر میں رہا اس کے تین لڑکے ہوئے ایک دن اتفاقا وہ نہانے کیلئے دریہ کے کنارے پر گیا تو کپڑے اتار کر ایک کپڑا باندھا اور پانی میں غوطہ لگایا اب جو سر اٹھایا تو وہ مصر میں تھا نہیں بلکہ بغداد کے درمیان بہنے والے دجلہ پر کھڑا تھا وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سات سات پہلے وہ نہ رہا تھا اس نے دیکھا کہ سارے کپڑے کنارے پر ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ سات سال پہلے رکھ گیا تھا ان کپڑوں کو پینا خانخہ میں آیا اور دیکھا کہ ساری جائیں نمازیں اسی طرح پڑی ہیں بعض دوستوں نے اسے کہا جلدی کیجئے لوگ جامعہ مسجد میں جا چکے ہیں جا نمازوں کو لے کر جا جامعہ مسجد پہنچے تو انہیں بچھائے اور نماز پڑھی پھر جا نمازوں کو لپیٹ کر خانقہ پہنچا اپنے گھر آیا اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کے دوست اہباب کہاں گئے جن کی آپ نے دعوت کی تھی اور ان کے لیے مچھلی تیار کرائی تھی وہ مچھلی کھا کر اپنے پیر و مرشد ابن سکینہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے سارا قصہ بیان کیا کہ مصر میں سات سال رہنا اور تین لڑکے پیدا ہونے کا واقعہ شیخ نے حکم دیا مصر جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو لے آیا وہ اپنے بیوی بچوں کو لے آیا شیخ نے پوچھا تمہارے دل میں غالباً کوئی شک گزرا تھا اس نے کہا ہاں میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ رجال الغیب یا اولیاء اللہ تھوڑے وقت میں کئی سو بار قرآن ختم کر دیتے یہ بات اقل میں آ نہیں سکتی لیکن جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو مجھے رجال الغیب جو ہے رجال الغیب کے اس انداز پر یقین ہو گیا کہ معاملہ اصل میں کیا ہے کہ وہاں سات سال بھی گزر گئے اور یہاں دیکھا تو چند لمحے گزرے ہیں تو حضرت شیخ عبدالوحاو شیرانی اپنی کتاب اليواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو ایک مہینے سے کم عرصے میں لکھا اور اس کے بعد فتوحات مکیہ کے مباحث دیکھے ہر مبحث کے لیے کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھا اور اس باب کے مواقف موافق جو ہے کہ مضمونہ عبارت نقل کی لوگ اسے میری کرامت شمار کرتے کیونکہ فتوحات مکیہ کی دس جلدیں موٹی موٹی جلدیں ہیں اور میں ہر روز ڈھائی مرتبہ کتاب دیکھا کرتا تھا تو اس سے اندازہ کرو کہ میں روزانہ پچیس جلدیں دیکھتا تھا میں نے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ یہ کرامت نہیں بلکہ رجال الغیب کے سامنے یہ تمام کتابیں حتی کلام الہی کھلے ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے وقت میں جتنی بار چاہیں تلاوت کر سکتے تو رجال الغیب کی ایک جماعت دنیا کے گوشے گوشے پر سفر میں دماغ رہتی ہے اور جہاں کوئی مسئیبت زدہ فریاد کرتا ہے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں تو اس زمن میں پھر اور کچھ تفصیلات ہیں وہ اگلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے اس روایت کے اوپر تفصیلاً بات کر کے آپ کو سمجھانی تھی کہ مولا علی کرم اللہ اجھو اتنے قلیل وقت میں قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے اور ہمیں بخاری شریف کی حدیث بھی دیکھی اس کے اوپر موجود شرح سے واقعات بھی دیکھے اور دیگر کتب میں موجود واقعات بھی دیکھے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم